اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے کیسے پیجر اٹیکس کیے پیجر اٹیکس کس طرح سے جو ہے وہ کیے گئے اور اچانک تین ہزار پیجر جو ہے وہ یک دم پھٹ جاتے ہیں کون سی تیکنولوجی کا اجتماع پیجر اٹیکس میں جو ہے وہ کیا گیا اسرائیل کا وہ کون سا خفیہ یونٹ ہے جس نے یہ پیجر اٹیکس جو ہے وہ کروائے اور کس طرح سے کون سی سہارہ لیا گیا تیکنولوجی کا حضباللہ اور حواد کی جو لیٹرشپ ہے کس طرح سے جو ہے وہ ٹارگٹ کی جاتی رہی ہے اور حضباللہ کی جو ٹارگٹ کی گئی ہے لیٹرشپ وہ کس طرح سے کی گئی ہے تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کے اس ویلوگ میں میں آپ سے سامنے رکھوں گا میرا نام زشان رزا ہے اور آپ سے آغاز میں بس یہ ہی قضارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو آپ سے سسکرائب کریں تو ناظرین پیجر اٹیکس ہوتے ہیں اچانک اور تین ہزار پیجر جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تین ہزار پیجر کے پھٹنے سے بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں تو آخر یہ کیسے معاملہ یہ ہوا کیسے ناظرین اسرائیل کا ایک خفیہ یونٹ ہے اسرائیل کی تین ایجنسیاں ایک جو ہے موساد جو ہے وہ ایکسٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھتی ہے اس کے بعد مزید دو ایجنسیز ہیں جس میں سے یہ ایک ایجنسی جس کا خفیہ یونٹ ہے ایٹ تو ہنڈرڈ یہ جو یونٹ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سائیبر اٹیکس کرتا ہے یہ سائیبر اٹیکس کرتا ہے یہ جس طرح سے اب یہ پیجر اٹیک ہوا ہے ووکٹ اوکٹ اٹیکس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ یونٹ جو ہے اس پر کام کرتا ہے اب ہوا کچھ یوں کہ حضب اللہ جو ہے حضب اللہ کے جو ثابت جو سربراہ تھے حسن نصر اللہ جو کہ شہید ہو چکے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو موبائل فون کا استعمال ہے یہ نہ کیا جائے یعنی اپنے جتنا بھی اپنا پورا نیٹورک تھا ان کو موبائل فون کے استعمال سے روک گیا کہ یہ بھائی فون جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا یہ اسرائیلی جو ہم ایجنٹ کہتے ہیں نا یہ فون اسرائیلی ایجنٹ ہے فون کے ذریعے آپ سب دور بیٹھ کے میلو میل دور بیٹھ کے باتیں بھی سنتکتے ہیں پوری انفرمیشن رکھ سکتے ہیں ساری چیزیں کر سکتے ہیں فون کو چھوڑ دیا جائے اب حضباللہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ہم پیجر ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہو جائے پیجر پہ چلے جائے اب اس کے لیے ایک تو حضباللہ کی اوپر بہت ساری پابندیاں آئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضباللہ اتنی بڑی تعداد میں مطلب حضباللہ کی کم از کم نیٹ تھی پانچ ہزار پیجر تو اچانک اتنی بڑی تعداد میں پیجر نہیں خرید سکتے تھے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پلان کیا کہ پیجر تو لینے ہیں اب وہ کون سی کمپنی کے لیے جائیں اے آر ایک موڈل ہے نو سو چوبیس یعنی نائن ٹو فور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس موڈل کا جو پیجر ہے وہ خریدا جائے یہ موڈل کا جو پیجر ہے پیجر تو بہت سارے موڈلز ہوتے ہیں پیجر کے جو کہ موبائل فون سے پہلے پیجر کے بارے میں جو لوگ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہوں تو انہوں نے پھوڑا بتا دوں کہ موبائل فون ٹیکنالوجی سے پہلے ہم لوگ پیجر استعمال کیا کرتے تھے جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بڑے شہروں میں لوگ کے پاس پیجر ہوتے تھے جسے ایک آپ واپس میسج نہیں کر سکتے لیکن ایک وقت میں آپ کو میسج جو ہے وہ ایک میسج وہاں پر پیجر پہ موصول ہو جاتا ہے تو پیجر ٹیکنالوجی پہلے استعمال کی جاتی تھی اور اس سے لوگ مستفید ہوتے تھے موبائل فون سے پہلے پیجر ہوا کرتے تھے اب بھی جو ہائی رسک کی اوپر لوگ ہوتے ہیں یا ہائی سکیورٹی کی اوپر ہوتے ہیں جو لوگ موبائل فون نہیں استعمال کرتے بلکہ پیجر ہیوز کرتے ہیں اچھا پیجر میں کیا ہوا پیجر چاہیے تھے اب پیجر کا ہریدنے کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہزباللہ کے لوگوں نے بات کی سائیوان کی کمپنی ہے گولڈ اپولو اس نے بات کی کہ ہمیں پیجر چاہیے ہیں اچھا یہ انفرمیشن جو ہے وہ جو اسرائیل کے جو ایجنٹس ہیں جو اسرائیل کے جسوس ہیں ان کے پاس بھی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اب جب یہ انفرمیشن جاتی ہے تو پوری سوہر پر کیا کرتا ہے اسرائیل نے بہت ساری کمپنیز بنا رکھی ہیں مطلب بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اسے جب بھی کسی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری کمپنیز ریسٹر کیوئی ہیں اور پھر وہ اسے استعمال کر لیتا ہے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جی گولڈ اپولو جو ہے اس کے پاس یہ کانٹریکٹ آ رہا ہے ان کو پیجر بنوانے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ گولڈ اپولو سے جا کے ان کے جو لوگ ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی اہم بنا کے دیں گے آپ کو اگر پیجر بنوانے آپ ان سے بنوانے میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو پوری کہانی بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم بھی آپ کا کم مطلب ضائع نہ ہو اور پوری معلومات آپ تک پہنچ جائے اب یہ اسرائیل کے جو ایجنٹس ہیں اسرائیل کی جو ایجنسی کے لوگ ہیں وہ جا کے ملتے ہیں اور وہ ان سے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کانٹریکٹ گولڈ اپولو والے اس لئے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں سے کافی بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کافی کمیشن اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا گولڈ اپولو کا جو لوگو ہے وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں اور لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آپ کو کمیشن بھی دیں گے اور ہم آپ کو بنا کر دیں گے گولڈ اپولو والے سمجھتے ہیں کہ اچھی ڈیل ہوگی وہ کہاں جاتے ہیں پیجر ہزباللہ کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں اب وہ دن آ گیا اب ہوا کیا کہ اسرائیل نے یہ سوچا کہ ہزباللہ کو کہیں یہ سارا پلان پتا نہ لگ جائے اس سے پہلے کہ پلان پتا لگے فوری طور پر وہ پیجر اٹیک کیا جائے تو اسرائیل نے پیجر اٹیک کیا ایک میسج جو ہے وہ سکرین پر موصول ہوا جو کہ عربی میں تھا فوری طور پر جس جس نے جیسے جیسے وہ کہ کہاں کہاں کیسے کیسے یہ پیجر ہٹے اور اس سے کتنا نقصان ہوا اور اس میں جو بچے ہیں وہ بھی اس میں جام آک ہوئے بچے جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جان سے اس پیجر اٹیک میں گئے اچھا پیجر اب یہ اٹیک کر رہا تھا تو ساتھ ووکی ٹاکی اٹیک بھی شروع ہو گیا اب یہ ووکی ٹاکی کی کہانی کیا ہے کہ ووکی ٹاکی کے بارے بھی ابھی چیزیں تحقیقات جاری ہیں کہ ووکی ٹاکی اس کے اندر کس نے فٹ کر دیا اب پیجر اٹیک کی اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پیجر کیسے پھڑ سکتا ہے ایسی اسرائیل نے کونسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ اسرائیل کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ کسی کا بھی پیجر پھار دیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس پیجر کے اندر دو بیٹرییاں ہوتی ہیں دو سیل ہوتے ہیں ایک سیل اس کا جو ہے وہ مطلب میں آسان اس پاس میں استعمال کروں گا کہ اس کا جو پیجر کو چلا رہا تھا اور دوسرا جو وہ تھا سیل وہ ایک چھوٹا سا بم تھا وہ وہاں پہ جب جیسے پیچھے سے انسٹرکشنز دی گئیں پوری طور پر وہ پھڑ جائے اب آگے ہم چلیں گے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اے آئی ریبورٹس آ چکے ہیں سیٹلائٹس سے کنٹرول ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ موبائل فون موبائل فون میں بھی یہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا رہا سکتا ہے تو بہت اب یہ جو آگے فیوچر میں جو جنگیں ہوگی نا یہ جو فیوچر والی جنگیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گی اور میں آپ ایک اور بات ساتھ ہوں ایران ہے یا اسرائیل ہے میں نہیں سمجھتا کبھی بھی یہ نیوکلر وار کی طرف نہیں جائیں گے یہ جو اپنی جنگ ہے وہ اسی طرح سے لڑیں گے ایران پروکسی وار لڑے گا جس حد تک لڑ سکتا ہے وہ اپنے بلاسٹکس مزائل کے استعمال کرے گا اور جو ائر سرائٹس وغیرہ ہیں وہ اسرائیل کرے گا اب جو لڑائی ہے وہ اس سے بھی اوپر چلی گئی دیکھیں اب جو الیکٹرونک ویپنز استعمال ہوں گے ای 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 پی استعمال ہوگی مطلب جو لڑائی ہے نا وہ بڑی جدید جا رہی ہے اے آئی کی طرف جا چکی ہے دنیا اب ہوا کیا کہ جب یہ پیجر پھٹتے ہیں کافی تشریح جو ہے وہ پائی جاتی ہے ہزباللہ کے جو لوگ ہیں ان کو پتا چل گیا ہزباللہ نے پھر کیا ہزبال جو اب یہ جو میں تفسیر دے رہا ہوں کچھ لوگ سوچ رہوں گے اپنے پاس کوئی کہانی منا رہا میں اپنے پاس کوئی کہانی نہیں منا رہا یہ وہی ڈیٹیلز ہیں جب یہ پیجر اٹیکس ہوئے اس کے بعد جو انٹرنیشنل نیوز ایڈنسیز ہیں انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس نے اس کے اوپر کام کیا کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ نیکس لیول ہے جنرلیزم کا وہ کچھ آگے ہو کر سوچتے ہیں آگے کا سوچتے ہیں اچھا ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے اپنے وہ سورسز استعمال کی ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ ساری کہانی تھی یہ سارا کچھ پیشے ہوا ہے یہ روائٹرز آپ انٹرنیشنل سٹ کریں گے آپ کو روائٹرز کی اور بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا جو ریپورٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے پوری پڑھ لی جائے گا اچھا اب اس میں وہ بہت ساری ریپورٹ ہے بہت سارا کچھ رکھا ہوا ہے وہ میں آسان الفاظ میں آپ تک خبر پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آگے ہونے کیا والا ہے یا اب تک جو ہوا ہے کچھ وہ کیا ہوا ہے اچھا یہ جنگ جو غزہ اور اسرائیل کی ہے اسی دن شروع ہوئی تھی جس دن حماس نے روائٹس پائل ہوئی اب غزہ جنگ کا مستقبل کیا ہوگا یہ غزہ جنگ عالمی جنگ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے یہ بھی بات یاد رکھئے گا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ابھی کیونکہ دیکھیں ابھی جنگ جو ہے وہ غزہ ابھی لبنان میں جاری ہے لبنان میں اسرائیل اور جو لبنانی فوج اور جو حزباللہ کے جنگ جوں ہیں ان کے درمیان زمینی لڑائی بھی جاری ہے مطلب یہ لڑائی چوہے وہ بڑی دھمسان کی لڑائی شروع رہی ہے اس وقت اچھا اب اسرائیل کس طرح کے اٹیکس ایران پر کر سکتا ہے اسرائیل چوہے وہ سائبر اٹیک کرے ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سائبر اٹیک اس نے اسرائیل نے کیا بھی ایران پر مطلب اب جو لڑائی ہوگی نا یہ ٹیکنالوجی کی لڑائی ہوگی ٹیکنالوجی کی لڑائی ہوگی جس کے پاس ادھر اٹیکنالوجی ہو جائے گی ہاں جذبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو لڑائی ہیں اب پیوچر میں جو جو بھی لڑے گا نا وہ ٹیکنالوجی کے سر پر لڑے گا بہرحال یہ وہ ساری معلومات ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ یہ پیجر اٹیکس کیسے ہوئے اور پھر ابھی تک تو واکیٹ آفیس کا نکودہ چل سکا کیونکہ واکیٹ آفیس بنانے والی جو پھٹے ہیں وہ جو کمپنی وہ کہتی ہے ہم نے بہت عرصہ پہلے یہ بنایا تو اس کے بعد بند رکھے وہ کیسے پھٹے ہیں اس کے اندر کس نے جو ہے وہ بمپ وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر پٹ کیے ہیں یہ تو کہنا ابھی قبل از وقت ہے تو ابھی کوئی چیزیں سامنے نہیں آسکیں اس حوالے سے لیکن یہ چیزیں فیوچر میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کوئی بھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے پیجر یہ موبائل فون کے ذریعے کسی کو بھی مار سکتا ہے تو یہ چیز بہت دینجرس ہے اور اسرائیل نے حضب اللہ کی جو پوری لیڈرشپ ہے اس کو اس ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ تارگیٹ کیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے نوٹیشنز ہیں وہ آپ کو مل کر ہیں اور اپنی رائے کا اظہار اللہ دیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ